بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمائیے میں آپ کو جس کی بک کا تعرف پتہ ہے میں میرا چینل بیس کرتا ہے اسلامی بکس پہ اور وہ تمام انفرمیشن جس پہ ہم عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں تو آج جو میں قرآن پاک کا جو ایک ورجن لے کر آئی ہوں وہ بہت زبردست ہے جب آپ اس کو دیکھیں گے امید انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا وہ میری عزیز بہنیں اور بھائی جو اس کو نہیں پڑھ رہے تو ان میری بہنوں کے لیے ہے جو اس کو سیکھیں گی اور سمجھیں گی تو قرآن پاک کا ہم ترجمہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اسے کیا فرما رہا ہے تو ہم اس کو سیکھ سکیں گے آسانی کے ساتھ انشاءاللہ یہ بہت اچھی کابش ہے ڈاکٹر طاہر صاحب نے یہ کی ہے تو آپ دیکھیں ان کی کیا کابش ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور یقینا ہم نے بالکل آسان بنا دیا اس قرآن کو سمجھنے کے لیے تو کیا کوئی ہے نصیحت لینے والا تو قرآن پاک ہم نے نصیحت کے لیے پڑھنا ہے نصیحت حاصل کرنے تین رنگوں کی مدد سے پہلی بار گرامر کے بغیر صرف علامات کے ذریعے ترجمہ قرآن کا جدید اور منفرد انداز مصباح القرآن یہ بہت زبردست ان کی کوشش ہے بہت اچھی کابش ہے جو میری بہت پسند آئی تو یہ ہیں پروفیسر عبد الرحمان طاہر صاحب ان کی جو ویب سائٹ ہے www.kitabosunnet.com یہاں پہ یہ موجود ہے آپ اس کو ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور بیت القرآن لاہور پاکستان سے آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں تو اس کو آپ ضرور لیں اور اپنے گھر میں رکھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں خود پڑھیں تو اسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اچھا میں اس کو ایستہ ایستہ اوپر کرتی جا رہی ہوں آپ نے جو چیز سمجھ لی ہونا تو ویڈیو کو آپ بند کر کے ٹھیک ہے سٹاپ کر کے اس کو آپ پڑھیں اور دیکھیں اور سمجھیں یہاں پہ ایڈرس بھی دیا ہوا ہے یہ ایڈرس بھی میں ایستہ سے کر دیتی ہوں اس کو بھی آپ دیکھیں اور ضرور اس کو منگوائیں تو اسے بہت فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ گرائمر جوتی نا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ گرائمر پڑھے کیونکہ اتنا ویڈیو سمجھنے کے لائف اتنی بیزی ہو چکی ہے کہ ہمارے پر اس نے ٹائم نہیں کہ مارٹ دس دس سال لگائیں اور پھر اس کو سمجھیں قرآن پاک کو حالانکہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت نہ صرف ہے بلکہ بہت ہی ضرورت ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی سیکھنے کی ہم چاہتے ہیں سیکھنا اور سمجھنا لیکن ہمارے ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے دنیاوی مصرفیات کے لئے میں اس کو نہیں سیکھ پاتے لیکن یہ پروفیسر صاحب نے بہت زیادہ کابش کی ہے اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے تو یقینین آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا یہ میں آہستہ آہستہ اس کو سکرول کر رہی ہوں تو آپ اس کو روک کے اچھی طرح سے پڑھیں یا اس پاہ القرآن کو آپ خریدیں اور اس کو پھر سمجھیں اور اپنے عملی زندگی میں لے کر آئیں اس کو تو اس سے بنتہا فائدہ ہوگا اس کا جو مختصر ویو ہوگا میں مختصر آپ کو پڑھا دیا کروں گی یہاں سے تفصیلی آپ بھوک لیں اور اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ جائے گی امید ہے آپ جب میرے ساتھ بھی پڑھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی دیکھیں ہم صرف فاتحہ دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کا میں تھوڑوں سے تعریف کرواتا ہوں کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے یہ اس میں تین رنگ استعمال ہوں گے کالا رنگ استعمال ہوگا پڑھانے کے لیے نیلا رنگ استعمال ہوگا اور صرف رنگ استعمال ہوگا اب یہ دیکھیں جو کالا رنگ ہوتا ہے وہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے یعنی وہ الفاظ جب آپ کو سامنے کالے رنگ کے الفاظ ہوں گے تو وہ دیکھیں یہ وہ الفاظ ہے جو ہم اردو میں عام روٹین میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن کیونکہ ہم توجہ نہیں دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا تو وہی الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہی قرآن پاک کے الفاظ ہم عام اپنے زندگی میں بھی اس بول چال میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا تو اس کے ذریعے جو ہم تھوڑا سا ریمائنڈر لیں گے وہ کونسی الفاظ ہیں جو ہم معنی ہیں اور ہم اپنے اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں اور نمبر دو ہے نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ یعنی نیلا رنگ کے جہاں نیلا رنگ کی نشانی لگی ہوگی تو سمجھ جائیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوں گے اور جب بار بار استعمال ہوں گے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا وہ اٹومیٹیکل ہمیں یاد ہو جائیں گے جو سرخ رنگ ہوگا جس لفظ کا تو یہ سمجھ لیں یہ نئے الفاظ ہوں گے تو ان نئے لفظوں کو صرف ہم نے یاد کرنا ہوگا تو ہم اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو کالے رنگ والے الفاظ ہیں وہ کون سے ہیں اور نیلے رنگ والے کون سے ہیں اور سرخ والے کون سے یہ تین رنگ ہوں گے اب ہم آجاتے ہیں صرف فاتح کی طرف صرف فاتح جب ہم اس پڑھیں گے تو اس سے آپ کو تھوڑا سندازہ ہو جائے گا کہ اس میں ہے اور ہم اس میں کیا پڑھنا چاہتے ہیں الحمدللہ ہی سب تعریف اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم نہائیت رحم کرنے والا ہے بڑا مہربان مالک یوم الدین اب دیکھیں گے جو الدین کا لفظ ہے یہ ریڈ کلر میں ہے اس کا مطلب ہے یہ ہم نے یاد کرنا ہے صرف فاتح میں تو اس کا کیا مطلب ہے جزا روز جزا کا مالک ہے روز جزا کا مالک ہے تو الدین کو ہم نے یاد کرنا ہے یہ سرخ رنگ کا لفظ ہے اس کے بعد ہے ایہ کا نعبدو اب ایہ کا نیلے رنگ کا حروف مطلب بنایا ہے نیلے رنگ دیا ہے یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ لفظ بار بار قرآن پاک پر ریپیٹ ہوگا اور جب ریپیٹ ہوگا تو ہمیں اٹومیٹکل یہ یاد ہو جائے گا اور اس کا معنی کیا ہم دیکھنے سے صرف تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی تو اس کا جو معنی ہے نیلے رنگ کا جو معنی ہے وہ نیلے رنگ میں ہی اس کا اردو ترجمہ کیا گیا جو الدین عربی میں ہے تو اس کا ترجمہ بھی اتنا ریڈ کلر میں کیا گیا سوٹ رنگ میں کیا گیا اور جو کالے رنگ کے حروف ہیں ان کا ترجمہ بھی کالے حروف میں ہے اور لیکن وہ حروف ہیں یہ جو اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں آگے ہم دیکھ لیتے ہیں وَأِيَّا كَنَسْتَعِينَ اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اہدین السرات المستقیم دکھا ہمیں ہمیں اس ادائے دے سیدھے راستے کی اب دیکھیں نا کا مطلب ہے ہمیں تو یہ ہمیں یہاں پہ نیلے رنگ کا دکھائی گیا ادھر بھی نیلے رنگ کا دکھائی گیا سرات اللہزین انedar علیہم اب دیکھیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا ہم جو ہے اس کا مطلب بنت ہے جن یعنی وہ راست ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا تو وہ بھی نیلے رنگ میں ہے پھر غیر المغذوبی دیکھیں نیلے رنگ کا جو دیا گیا اس کا مائنے بھی ادھر نیلے رنگ کا دیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے یہ تو تھا اس کا ترجمہ اتران سا تعرف تھا کہ ان الفاظ کو ہم نے کیسے یاد کرنا اب قرآن الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت ہم دیکھ لیتے ہیں جو لامز لی ہے اس کو ہم اکثر اپنے اردو میں استعمال کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں لہذا الحمدللہ اس میں ہم استعمال کر لیتے ہوتے ہیں اہدینہ ہدایت حادی برحق ہم اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں ہدایت حادی برحق تو یہ اسی معنی میں ان کا روڈ ورڈ ایک ہی بن رہا ہے پھر العالمین عالم اسلام عالم برزخ عالم کفر السرات پل سرات ہم بولتے ہیں پل سرات کا میں پتہ ہے مالک ملکیت املاک ٹھیک ہے نای تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں المستقیم خط مستقیم استقامت یہ الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے معنی اور المستقیم کے معنی سیم ہے یوم دن یوم ایام یوم آخرت یوم آزادی ہم اردو میں بولتے ہیں تو یہ عربی میں ہے ہم اردو میں بولتے ہیں نعم نعمت منعم نعبدو عبادت عابد معبود علیہم علیہدہ علیہم 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 شان و شوکت خوشی و مسرط یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں شان و شوکت خوشی و مسرط افو در گزر المغزوبی غزب و غزبناک نستعین استعانت تعون معون معونت اذالین زلالت گمراہی ہم کہتے ہیں زلالت ہے کیا گمراہی ہے تو یہ ساری لفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لیکن ہم کیونکہ نوٹس نہیں لیتے توجہ نہیں دیتے اور آرام سے اسے گزر جاتے ہیں جب عربی پڑھنے بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو ترجمہ نہیں آرہا ہمیں تو سمجھ نہیں آرہا قرآن پاک ملانے کیا فرمایا تو اس کے لئے ہمیں تھوڑا سی کاوش کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی تو پھر ہم انشاءاللہ سمجھ آ جائے گے جب ہم اپنے ذہن کو حاضر رکھیں گے کہ یہ عربی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں اور کون سے الفاظ ہے جو ہم نے یاد کریں اب دیکھیں پوری صرفاتحہ میں ہم نے ایک لفظ بس یاد کرنا ہے اد دین باقی ریپیٹیشن ہو رہی ہے ریپیٹ ہو رہے ہیں لفظ بار بار اور بعض ایسے ورڈ ہیں نائنٹی پورسن میں جو تو لگ رہا ہے کہ اس میں وہ الفاظ ہے جب ہم اردو میں بولتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ایک لفظ صرف ہم نے یاد کرنا ہے باقی ریپیٹ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جائے رہے گا اب ہم نے شروع کی ہے مصباح القرآن تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت صرف میں پکہ سچا مسلمان بنایا ہے اور ہم نے یہ جو چھوٹی سی قاوے شروع کی ہے مصباح القرآن کی اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پڑھنے سیکھنے سکھانے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اس بات کی بھی توفیق اطاف فرمائے کہ اسے ہم لوگوں تک بھی پہنچائیں مزید بہنوں تک بھی پہنچائیں اس کو اپنے گھر والے دوست عباب رشتدار سب تک پہنچائیں تاکہ سب اس سے فائدہ حاصل کریں اور یہ ہمارے لئے آخرت کے لئے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ